بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکلو مومے دانے نہیں بنیں گے جو سوتے وقت پودینے کے پتے چبا لے رات و برے خواب نہیں آئیں گے سر پر مولی کا رس لگانے سے آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے مولی کا رس بہت فائدہ مند ہوتا ہے بالوں کے لیے جو جسم پر زتون کا تیل لگا لے چالیس دن تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا حمل کے دوران زیادہ گرم چیزیں کھانے سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے لہٰذا اس کو نیم گرم ہی کھانا بہتر ہے بڑے لوگ مچھلی زیادہ نہ کھائیں اس سے نظر کمزور ہوتی ہے اور خارش بھی شروع ہو جاتی ہے کچھا ٹماٹر نہار موں کھا لو لوکوریا کی بیماری نہیں ہوگی خارش والی جگہ کے اوپر پیاز کا رس لگاؤ آرام آنے لگے گا خارش جتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو دماغ کو تیز کرنا ہے تو دوپہر کے وقت کہوا پی لو دماغ فرش ترو تازہ ہو جائے گا بند گوبی کے استعمال سے مٹاپا کم ہوتا ہے اپنے کھانوں میں بند گوبی کا استعمال ضرور سے زیادہ کریں جس انسان کو کمزوری کا مسئلہ ہو وردش کرنا شروع کر دے کمزوری ختم ہو جائے گی اور جس سمیں طاقت بھی آئے گی اگر چکر نہ رک رہے ہو تو چار پائی پر لیٹے اور ایک پاؤں زمین پر رکھ دے چکر آنا بند ہو جائیں گے اگر ذہنی دباؤ رہتا ہو اور دماغ تھکا تھکا محسوس ہو تو کیلے کا جوز پینا شروع کر دو ذہن فرش رہے گا نہار مو ادرک اور لیمو کا پانی پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے امرود بھون کر کھا لینے سے دمے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے بار بار تھوکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور چہرے پر خشکی ہو جاتی ہے میدے کی سوجش کا مسئلہ تو نہار مو انار کھائیں سوجش ختم ہو جائے گی اگر ذکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے دہی میں انڈا شامل کر کے لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں چمکدار شائن اور گھنے بھی ہوتے ہیں زیادہ میٹھا کھانے سے بہرے پن کی بیماری ہو سکتی ہے اس لیے اقتدال کے ساتھ میٹھا کھائیں دودھ میں حلدی شامل کر کے پی لو خوشکھانسی دور ہو جائے گی اور جسم میں طاقت بھی آ جائے گی کچھے بیر کھانے سے باوسیر ہوتی ہے اس لیے کچھے بیر کو استعمال مت کریں کچھے سے پرشہ لگا کر کھالو دماغ تیز ہو جائے گا اور دماغ میں ترو تازگی پیدا ہوتی ہے خربوزوں کے چھلکوں کو ابال کر پانی سے اپنا بودھ ہو لیں رنگ صاف اور گورا ہو جائے گا پٹھوں میں درد ہو تو سبز ٹوماٹر کھالو افاقہ ہوگا سبز علاچی کھا لینے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے اور ایسیڈیٹی بھی پستہ کھانے سے امراض امراضے کلپ کی بیماری دور ہو جاتی ہے روزانہ سات کلاس پانی پی لینے سے جلد کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جن کو خون کی کمی کا مسئلہ ہو وہ بینگن زیادہ استعمال کریں کیونکہ بینگن میں آئرن بہت مقدار میں پایا جاتا ہے جن کو کینسر کا مرز ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس پیئے کینسر کا مرز ختم ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمیٹ سبسکرائب کیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن دبانا مت بھولیے گا تینکس فور ووچنگ